حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے سرکار علیہ السلام کو بستر پر نہیں پایا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں سرکار کو دیکھنے کے لیے نکلی سرکار جنت البقی میں عبادت فرما رہے تھے حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکارِ مدینہ علیہ السلام نے مفہوم ارز کر رہا ہوں سرکار نے فرمایا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ لَيْلَةً نِسْوِ مِنْ شَعْبَان کہ جب شعبان کی پندروی رات آتی ہے جب شعبان کی پندروی رات آتی ہے تو الَسَّمَاءِ الدُنِيَا تو اللہ رب العالمين آسمانِ دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے اللہ رب العالمين آسمانِ دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَادَدِ شَعْرِ بَنُ قَلْبٍ غَنَمِ قَلْبٍ تو سرکار فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَادَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ اب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمين بلو قلب کے بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے حضور نبی قریب علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی پندر ویرات اللہ رب العالمين اپنی شان کے مطابق آسمانِ دنیا پر تشریف لاتا ہے اور لوگوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں ہے کوئی آج جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں اللہ رب العالمين اپنی شان کے مطابق آسمانِ دنیا پر پندر ویرات شعبان کی مغرب کے وقت تشریف فرما ہوتا ہے اور فجر کی نماز تک اللہ رب العالمين اپنی قدرت کے مطابق آسمانِ دنیا پر جلوہ کر رہتا ہے اور لوگوں کی مخشش فرماتا ہے حضرت عائشہ کی اس حدیث مبارکہ سے میں پتا چلا کہ اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے مغفرت فرمانے والا ہے ہمیں بھی پندر ویرات شعبان کو اللہ جلالہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے اس سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے اس رات کو اللہ رب العالمین ونو قلب کی بکریوں کے اوپر جتنے باریں اس سے بھی بڑھ کر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے بخشش فرمائے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا پرمائے مغفرت فرمائے